جمہو پولیس زندہ وادہ ضرور لکھیں جمہو زلک نوو آباد پولیس کے ہاتھ میں ایک بڑی کامیابی لگی ہے جس میں آپ کو بتا دے چلیں کہ جمہو کے رگوڑا سے رہنے والے دو یوفکوں کو پولیس نے گرفتار کر کے ان کے پاس سے کافی زیادہ تعداد میں چٹا اور ساتھ ساتھ ایک بسٹل اور سولہ کے قریب جو روند ہیں وہ برامت کیے گئے ہیں ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں اس سمیہ کا سب سے بڑا اپ ڈیٹ جمہو ٹریبیون کے ماتن سے آپ تک جوہو سادہ کر رہے ہیں یہاں پر بتا دیں کہ سب سے پہلے آپ سب کا یہاں پہ سواگت ہے کہ آپ ازنی شارڈ نوٹیس پہ یہاں پہ آئے ہوں آج کی جو پریس بریف ہے یہ ایک فائرنگ کیس جو ہے یہ دور تین کی رات کو نکی طبی کے ایڑیا میں ہوا تھا اس کیس کو نواباباد پولیس نے سالپ کیا ہے اور دو کیوچ کو ہم نے اس میں ریشت کیا ہے اس سلسلے میں جو رکھی گئی ہے میں آپ کو بتاتا جانوں کہ دور تین کی رات کو نکی طبی کے ایڑیا میں ایک فائرنگ انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ایک بندہ عمران کھلیل نام کا بندہ ہے وہ گجر نظر کا رہنے والا ہے وہ اس میں اس پہ جو ہے جان لیوہ حملہ کیا جاتا ہے اننون پارٹی دوارہ اس کو جو ہے وہ فائر لگتا ہے اس کے بعد وہ بندہ جی ایم سی میں اڈمیٹ ہوتا ہے ہمارے پولیس ٹیشن نواباباد میں اس میں افائر ریجسٹر ہوتا ہے اس کے بعد اس میں جو ہے تپتیش جو ہے سٹارٹ ہوتی ہے اس میں ہم جو ہے چار پانٹ ٹیم جو ہے وہ کانسٹیوٹ کرتے ہیں ایک جو ہے سی سی ٹینز کی فوٹیج کو کھنگالتی ہے اور کچھ جو ہے وہ ہماری جو ٹیکنیکل انلیسز ہے سی ڈی آر انلیسز کرتی ہے اور کچھ ہم جو وہاں کے نکیتوی ایریہ کے کچھ سسپیکٹس ہیں ان کو ہم راؤنڈ اپ کرتے ہیں اور اسی بیچ ہمیں ایک لیڈ ملتی ہے کہ اس رات کو کوئی لیڈ نائٹ میں ایک بلیک کلر کی کریٹا جو ہے اس ایریے سے گئی ہے تو اس کے بعد ہم نے جو ہے اپنی جو جیرویں جو ہے وہ ایک بلیک کرٹا بھی کر رکھی تو دس تاریخ کو ہم نے ایک ناکہ لگایا تھا تی جنکشن پہ فورت بیچ پہ تو وہاں پہ ہم ایک کرٹا جو ہے اس کو روکتے ہیں اور اس میں جب چیکنگ کی جاتی ہے تو اس میں ہمیں دو بندے جو سسپیشنز ملتے ہیں ان کی جب سرچ باعمل لائی جاتی ہے تو ان کی سرچ میں ہمیں اٹھارا گرام جو چٹا جو ہے دونوں کی پرسنل سرچ میں جو ہے ان کی پوزیشن سے ملتا ہے اس کے بعد اس میں جو ہے انڈی پی ایس ایکٹ میں ایک لگ افائر جو ہے وہ لگتا ہے جب ان دونوں سسپیکٹ کی جو ہے ان کی جب پوچھتا جب باعمل لائی جاتی ہے تو انہوں نے انٹیروگیشن میں یہ بتایا ہے کہ جو دو اور تین تاریخی رات کو جو فاری انسیلنٹ ہوا تھا یہ ان لوگوں نے ہی سر انجام دیا تھا تو اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کون سا بیپن جو اس میں استعمال ہوا تھا ان کی جو ہے ڈسکلوجر پہ ہم نے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پسٹل اور اس کے ساتھ جو سکسٹین راؤنڈز جو ہیں وہ ہم نے ریکور کیے ہیں ان کے گھر سے ان کے ڈسکلوجر پہ تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بزاتا جلوں کہ یہ جو دو بندے ہیں اس میں ایک کا نام محمد حسین کھٹانا ہے اور ایک کا نام محمد رمضان ہے جو دونوں لوگ جو اس میں اکیوزڈ ہیں جو اس فائرنگ کیس میں بھی انوالب تھے اور جو نڈی پی ایس کے ساتھ بھی پکڑے گئے ہیں جو دونوں جو ہیں رگوڑا کے رہنے والے ہیں اور ان دونوں کے ڈسکلوجر پہ ہم نے یہ ریکوری کی ہے اور اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ جس دن یہ فائرنگ انسیڈنٹ ہوا اس سے ایک دن پہلے جو نکی تو بھی میں کسی کسے چٹا لینے گئے تھے ایک جو نٹوریس ڈرگ سمگلر وہاں کا ہے تو اس سے جب جو چٹا لینے گئے تو کچھ ان کے پیسوں پہ کہا سنی ہوئی بعد میں ان کے پیچ میں لڑائی جیسی ہوئی اور جو نکی تو بھی کا ڈرگ سمگلر ہے انہوں نے جو محمد حسین کھٹانا ہے اس کو جو ہے وہ تھپڑ مارا ہے تو اسی چیز کا بدلہ لینے نیکس ڈے جو ہے جو بندہ جو ہے اپنے ساتھ محمد رمضان کو بھی لے جاتا ہے اور اب یہ فائر کرتے ہیں عمران خلیل پہ عمران خلیل کون ہے جو بندہ جو ہے اس ڈرگ پیڈلر کے گھر کے ساتھ ہی تھا ان کو یہ شک ہوا کہ یہ شاید اس پارٹی کا انفارمر ہے یہ ہماری مومنٹ کو جو ہے وہ ٹریک کر رہا ہے تو اس پہ انہوں نے فائر کیا تو فائر کرنے کے بعد اس کو بندے کو انجر کر کے جو ہے وہاں شوڑ کے بھاگے تو اس سے جو ہے یہ جو ہمارے اس میں دو کیسز لگے ہوئے ہیں ایک تو جو فائرنگ کیس تھا وہ ہمارا سال بھی ہوا ہے ان دونوں نوٹریس جو کرمینل ہم نے پکڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوجیشن سے جو ہے ہمیں ڈی پی ایس جو ہے نارکوٹکس جو ہے وہ ملی ہے اور ڈی پی ایس ایکٹویں ان کے خلاف جو ہے فائر ریجسٹر ہوئی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں ہم نے ایک پسٹل سولہ لائی براؤنڈ اور ساتھ میں ایک بلیک کلر کی کریٹا وہ جو ہے وہ سیج کی ہے تھانکیو سر ان دو لوگوں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے گرستار کیا ہے کیا ان کی کوئی پرانی ہسٹری رہی ہے کیا پہلے بھی کیسے جرم میں انوالمنٹ جہاں تک محمد رمضان کا ہے اس کے خلاف کم سے کم کوئی آٹھ نو پرچے جو ہے ریجسٹر ہوئے ہیں سکس جو ہیں وہ بوائن کے پرچے ہیں اور دو تیل ایسے پرچے ہیں جس میں جو انڈی پی ایس میں انوالب ہے تو اس کے خلاف جو ہے ہم لوگ ہے آگے دیکھتے ہیں کہ پہلے تو اس میں سے اگر ہو جائے گا تو ہم اس کے خلاف جو بھی کاروئی ہوگی جب پٹ ای ڈی پی ایس ہوگا جب پی ایسے ہوگا اس میں بھی ہم اس کو فردہ جو ہے پر پروسٹ کریں گے سر جمہو پولیس کی ایسے لوگوں کے خلاف بڑے پیمانے پر محب جاری ہے تو ایسے میں انچارڈ ایس بی نارکھ کے بطور طور پر کیا میسج رہے گا آپ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لئے دیکھیں میں سب کو جو بتانا چاہوں گے کہ جہاں تک ای ڈی پی ایس کا سوال ہے میں آپ کو جمہو پولیس کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ جمہو پولیس آج کی ڈیٹ میں پروپٹی سیز کر رہی ہے جو بھی لوگ جو ہے اس میں ڈرگ سمگلی میں انوالب ہیں ہم ان کے خلاف پیٹ ای ڈی پی ایس کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف پرویٹ ای ڈی پی ایس کر رہے ہیں ہم اس میں آئے دن جو ہے وہ ایف آئے ریجسٹر کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے آفیسر روج سکولوں میں جا رہے ہیں تو ہم جو ہیں وہ پبلی کو عویر بھی کر رہے ہیں تو میں آپ کے مادم سے جمہو کی جنتہ سے یہی تبقع رکھوں گا کہ آپ خاص کر پیرنٹس جو ہیں اپنا رول بے خوبی نبھائیں ٹیچرز کا رول بہت ایمپارڈنٹ ہے انجیوز کا رول بہت ایمپارڈنٹ ہے ریلیجیس آرگنیشن جیتنی ہے ان کا رول بہت ایمپارڈنٹ ہے میڈیا کا رول بہت ایمپارڈنٹ ہے پولیس کا تو ہے ہی ہے جب ہم سب لوگ ایک پیج پہ رہیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ جو ڈرکس کی بواد جمہو سٹی میں آج کی ڈیٹ میں ہے ہم اس کو جب ہم سب لوگ ایکی پیج پہ ہوں گے اور ہم سب جائنٹ ایفرٹس کریں گے تو ہم جمہو کو اور جوٹی جینکے کو ٹرکس فری کرنے میں بلکل سیکسکل رہے گے صاحب صاحب آپ نے جکر کیا کہ اس میں چھتے کا انگوال میں دیئے کیا انہے والے دنوں میں اس کیسے جلوئی اور بھی گرفتارین ملنے کو دیکھ سکتے ہیں بلکل جس کے پاس جنے لوگ چھتا لینے گئے تھے اور جس کے ساتھ ان کی کنفرنٹیشن ہوئی ہے تو اس کو بھی اس کیس کے سلسلے میں جلوئی لائے جائے گا اور اس کو بھی کاروائی کی جائے گی اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈی پی ایس کا جب بھی پرچہ لگتے ہیں ہم اس میں بیک ورڈ اور فار ورڈ لینکیج پہ کام کرتے ہیں تو اس کیس میں جو بھی بیک ورڈ فار ورڈ لینکیج ہوگی اس پہ کام کیا جائے گا اور جو جو لوگ اس میں انوالب ہوں گے لا کے تحت ان کے خلاف کاروائی کی جائے گا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کیا جائے گا سر دیکھو اہم سوال جہاں پر پولیس بہتر قرم اٹھا رہی ہے پروپریٹی سیز کر رہی ہے دیکھ پہنگلز کی کیا لگتا ہے کہ تھوڑی سی سکتی جو ہے وہ سب یہ بارڈر کراس کرتے ہیں وہاں پر پہ کرنے ہی ضرورت ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کبھی پنجاب سے آ رہا ہے کبھی کہیں سے آ رہا ہے وہاں پر سکتی اور کائی جا سکتی ہے دیکھیں جو ہمارا سفیر ہے جیڑ کے پولیس کا وہ انٹرنل ہے تو اندر جہاں بھی جو ضرورت ہوگی وہ ہم کاروئی کر رہے ہیں اور جو بارڈر کی بات ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے تو آپ کو بتا دے چلیں کہ جمہو زلے کی نواباد پولیس نے جمہو کے بگوٹی نگر سے جمہو دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں دونوں کے دو یہ جو لوگ ہیں یہ جمہو جمہو کے رگوڑا سے جمہو تعلق رکھتے ہیں ایسے میں بتا دیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کی پیشے دنوں جمہو کے بگوٹی نگر علاقے میں جو ایک فائرنگ انسیڈنٹ سامنے آیا تھا اس میں بھی جمہو یہ شامل تھے اور ان کے پاس سے کافی زیادہ تعداد میں ہیروین کی کھیب بھی برامت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک پسٹل و سولہ کے قریب رون برامت کی گئے ہیں جس کے بعد دونوں کو تھانے میں یہاں پر لائے گیا ہے اور ان کی پہچان محمد حسین ہٹانا عرف راجو صنب حاجی غلام محمد ہٹانا بتایا جاری ہے جو کی جمہو کے رگوڑا کا رہنے والا ہے اور دوسری کی پہچان رمضان علی صنب محمد دین جو کی لوور رگوڑا کا رہنے والا ہے اور ایسے میں دونوں کو فیلحال گرفتار کیا گیا ہے اور پوچھتا آج کے دوران یہ بھی صاف ہو گیا ہے کہ انہوں نے کچھ دن پہلے علاقے میں جو ہوا فائرنگ کی تھی اور اس کے بعد موقع سے باگ گئے تھے لیکن ایسے میں ابھی فیلحال نوواد پولیس کے لیے جو ہوا آپ لوگ سلیوٹ لکھے گا خاص کر ہے جو ڈیو ایس پی ہیڈکوارٹر ہیں اور جو ایس پی انچارج ہیں سی ٹی کے اور ساتھ ساتھ جو نوواد تھانے کے تھانے دار ہیں انسپیکٹر دیپر پٹھانیا جی کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے جن کی طرف سے یہ بہترین کام جو ہوا کیا گیا دیکھتے رہیں جو موٹر بیون جہنے بارت